میں جانتا ہوں کہ پوروی دماغوں نے بھی اپنے اندر یہ بات بٹھا لی ہے بہت ہی وکرت طریقے سے لیکن ابھی اگر آپ اپنے کسی دوست یا رشتہ دار سے کہیں کہ میں تین دنوں کے لیے آشرم جا رہا ہوں تو وہ آپ کے پرتی بہت نرم دل ہو جائیں گے اور پوچھیں گے کیوں کیا گڑھ بڑھ ہوگی تمہارے جیون میں ضرور کوئی پریشانی ہوگی تم آشرم جا رہے ہو اس گھاو کو بھرنے کے لیے خود کو سانتونا دینے کے لیے تمہارے جیون کے ساتھ واقعی کچھ گڑھ بڑھ ہے یا پھر تم بہت بوڑھے ہو چکے ہو ورنہ تم آشرم کیوں جاؤگے تو یہ سوچ اس سنسکریتی میں بھی گھر کر گئی ہے مول روپ سے اگر آپ کے صرف کچھ حصے جیویت ہیں اور اگر آپ آدھے ادھورے زندہ ہیں آنشک روپ سے جیویت ہونا آدھا ادھورا جیویت ہونا ایک بھائنک دکھ ہے آپ میں سے کئی لوگ ویجیان کی ان ککشاؤں میں رہے ہوں گے مجھے یقین ہے کہ آپ نے میڈکوں اور کوکروچوں کی چیرپھان کی ہوگی کیا آپ نے کی وہ بیچارے اچھے خاصے جیو تھے لیکن آپ نے انہیں کھول ڈالا کیونکہ آپ ان کا دل لیور اور گردہ دیکھنا چاہتے تھے آدھا زندہ آدھا جیویت ہونا یاتنا ہے کیا آپ نے یہ دیکھا ہے آدھا جیویت ہونا ہمیشہ یاتنا ہوتا ہے یہی وہ یاتنا ہے جسے مانوطہ کا ایک بڑا حصہ بھی گزر رہا ہے کیونکہ وہ آدھے زندہ ہیں ان کا صرف ایک حصہ زندہ ہو پایا ہے صرف ان کا شریر اور من زندہ ہوا ہے باقی کا زندہ ہونا باقی ہے آدھے جیویت لوگ ہر چیز میں دکھ پائیں گے وہ اجیانتہ کا دکھ پائیں گے وہ شکشت ہونے کا دکھ پائیں گے وہ گریبی کا دکھ پائیں گے وہ امیری کا دکھ پائیں گے وہ اکیلے ہونے کا دکھ پائیں گے وہ رشتے نبھانے کا دکھ پائیں گے اگر وہ کموارے ہیں تو دکھ پاتے ہیں اگر ان کی شادی ہو گئی تو اگر ان کے بچے نہیں ہیں تو وہ دکھی ہیں جیسے کی اگر بچے ہو جاتے ہیں تو وہ آ کر آپ کو کاٹ سکتے ہیں وہ کاٹتے ہیں بچے نہیں ہیں تو آپ کو کس بات کا دکھ ہے لیکن اس کو لے کر بھی وہ دکھی ہیں مجھے بس ایک چیز بتائیے جس سے ابھی انسانوں کو دکھ نہیں مل رہا جیون کا بس ایک پہلو مجھے دکھائیے جس سے انسان ابھی دکھی نہیں ہے وہ ہر چیز کو لے کر دکھی رہتے ہیں صرف جیون ہی نہیں بلکہ وہ موت کے آنے سے پہلے ہی اس کو لے کر بھی دکھی ہیں دیکھئے وہ خود کے لیے پیرامیڈ بنانے کی سوچ رہے ہیں جو ہے اور جو نہیں ہے ہر چیز سے وہ دکھی ہیں ایسا نہیں ہے آپ اکیلے پن سے دکھی نہیں ہیں آپ آس پاس کے لوگوں سے دکھی نہیں ہیں آپ پیسے سے دکھی نہیں ہیں آپ غریبی سے دکھی نہیں ہیں آپ جس کارن سے دکھی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ آدھے جیوید ہیں آپ خود کو پوری طرح سے جیونت بنانے کی اندھا دھند کوشش کر رہے ہیں پیسے کے ذریعے شراب پی کر سیکس کے ذریعے پہاڑوں پر گھومنے جا کر آشرم آ کر آپ اتنے سارے طریقوں سے کسی نہ کسی طرح خود کو پوری طرح جیوید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ابھی پوری طرح ہونا باقی ہے کبھی کبھار آپ جیونتتہ کی لہر محسوس کرتے ہیں لیکن وہ پھر سے اتر جاتی ہے تو جب لوگ لگاتار آدھے جیوید رہتے ہیں تب شاریرک سکھ آپ کے جیون کا مہتپون حصہ بن جاتا ہے آپ کے جیون کا بہت مہتپون حصہ اس کے بنا آپ نہیں رہ سکتے جب آپ صرف آدھے جیوید ہوں تو شاریرک سکھ آپ کے جیون میں سب سے اہم بن جاتا ہے جب آپ بس بھوتکتہ کو ہی جانتے ہوں تب آپ کے جیون میں شاریرک سکھ ہی سب سے زیادہ مہتوکہ ہو جاتا ہے جب آپ پوری طرح جیونت بن جاتے ہیں تب آپ بینا کسی کارن کے بہت زیادہ خوش آنند میں پرمانند میں ہوتے ہیں آپ کے اندر بینا کارن پرمانند پھوٹتا رہتا ہے یہ انبھاو لگ بھگ شرمندہ کرنے والا ہوتا ہے اب شاریرک سکھ کا خیال بس غائب ہو جاتا ہے شراب کی چاہت یا سکھ دینے والی کسی قسم کی چیز کی اچھا آپ کے مند سے بس غائب ہو جاتی ہے کیونکہ اب آپ پورے جیوید ہیں جب آپ پورے جیوید ہوتے ہیں تو سکھ غائب ہو جاتا ہے جب آپ آدھے مردہ ہوتے ہیں تو سکھ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے موسیقی 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 موسیقی